مبینہ آڈیوز کی تحقیقات کے لیے دیڈیشل کمیشن کا قیام وفاق حکومت نے انکوری کمیشن کو مبینہ آڈیوز فراہم کر دی ہیں آڈیوز کے ساتھ ٹرانسکرپ بھی مجاز افسر کے دسخت سے جمع کرا دیا گیا را دیا گیا ہے مجموعی طور پر آٹھ آڈیوز کمیشن کو جمع کرائی گئی ہیں ذرائق ایسا بتانا ہے آڈیوز میں موجود افراد کے نام، عہدے، رابطہ، نمبر، تفصیلات شامل ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مبینہ آڈیوز کی تحقیقات کے لیے دیڈیشل کمیشن کا قیام وفاق حکومت نے انکوری کمیشن کو مبینہ آڈیوز فراہم کر دی ہے طیب بلوچ اس بارے میں مزید ہمیں بتائیں گے جی طیب جی وفاقی حکومت نے جسٹس قاضی فیضیسہ کے سربرائی میں تشکیل دیے گئے آڈیو لیک انکوری کمیشن کو مطلوب ریکارڈ فراہم کر دیا ہے اور ریکارڈ کے اندر مبینہ آڈیوز بھی فراہم کی گئی ہیں آڈیوز کے ساتھ ٹرانسکرٹ بھی مجاز افسر کے دس خط کے ساتھ جمع کرائے گئے مجموعی طور پر آٹھ آڈیوز جو ہیں وہ کمیشن کو جمع کرائی گئی ہیں آڈیوز میں مجود افراد کے نام عوضے اور دستیاب فون نمبر کی تفصیلات بھی جو ہیں وہ کمیشن کو جمع کرا دی گئی ہیں اور اس حوال سے کمیشن نے جو ہے وہ اٹانی جنرل اور فاقی حکومت سے تمام ریکارڈ آڈیوز اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے جو ہے وہ نام پتہ وغیرہ جو ہے وہ طلب کیا تھا تو اب تمام ریکارڈ جو ہے وہ کمیشن کو جمع کرا دیا گیا اور کمیشن کی کاروائی کا آغاز جو ہے وہ ہفتے کو جو ہے وہ کمیشن اپنی کاروائی کا آغاز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی جو ہے وہ کرے گا تو جو ریکارڈ درکار تھا تو اب ریکارڈ وفاق حکومت کی جانب سے واضح طور کے اوپر جمع کرا دیا گیا تو اب اس کے بعد ممکنہ طور کے اوپر یہی کہا جا رہا ہے جن لوگوں کے نام اور پتے جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں تو کمیشن جو ہیں ان کو نوٹس جاری کرے گا ٹھیک ہے طیب علوج بہت شکریہ صحافت کے خلاف ظلم جاری بول کے تین فیملی میمبرز اغوا چار روز پہلے بول کے فائننس مینجر محمد مالک کی رہائشگاہ کی بجلی بند کر کے حملہ کیا گیا گھر والوں کو حراسہ کر کے محمد مالک کو اغوا کر لیا گیا ٹھیک اسی وقت بول پیننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہیڈ عدیل زبیری کی رہائشگاہ پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور عدیل زبیری کو اغوا کر لیا گیا بول نے پولس اور ایف آئیے سے متعدد بار رابطہ کیا جس کے ثبوت بول کے پاس موجود ہیں چالیس سے زائد روز گزر جانے کے باوجود تحال بول کے مارکٹنگ ہیڈ آقا شرام کا کچھ اتا پتا نہیں آقا شرام کی والدہ شدت غم سے نڈھال ہیں کوچیرمن بول نیوز شعب احمد شیخ کا گھر عدالتی احکامات کے باوجود گرا دیا گیا رات گئے بول ہیڈ آفیس کراجی پر پولس نے غیر قانونی طور پر چھابہ مارا صحافیوں کو حراسہ کیا گیا گارڈز کو گولی مارنے کی دھمکی دی شعب احمد شیخ کی رہائشگاہ پر بھی پولس نے غیر قانونی چھابہ مارا پولس کو واضح جواب دیا گیا کہ شعب احمد شیخ رہائشگاہ میں موجود نہیں ہے پولس وارن گرفتاری دکھائے تو شعب شیخ خود رہائشگاہ کر گرفتاری دے دیں گے بول کی عوام سے اس مشکل وقت میں دعاوں کی اپی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے